بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرا دوستو اسلام علیکم آج کا ہمارا کوسٹن ہے کٹ اینڈ فیل کے گیور لیول کو فالو کرتے ہوئے ہم سٹاپ ریٹنگ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں فارک زیبل میں نے یہ ایک گراؤنڈ کی سیکشن کٹ کر کے رکھا ہوئے جس کی مختلف جگہ پر ہمیں کٹ اینڈ فیل لیول دیئے گئے ہیں اس ڈاؤن جگہ پر ہمیں بیک فیل کے لیول 304.695 دیئے گیا ہے اور اپ جگہ پر ہمیں کٹنگ لیول 304.05 دیئے گیا ہے ان گیون لیول کی ہم نے سٹاپ ریڈنگ کلکولیٹ کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس بینچ مارک لیول دیئے گیا ہے جس کی اوپر ہم نے بیک سائٹ ریڈ کر کے ایچ آئی کلکولیٹ کر لی ہے اب ہم بیک فیل لیول کو فالو کرتے ہوئے سٹاپ ریڈنگ کلکولیٹ کر لیتے ہیں سٹاپ ریڈنگ کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایچ آئی لیول میں سے بیک فیل لیول کو مائنس کرنا ہے تو ہمارے پاس سٹاف ریڈنگ کلکولیٹ ہو جائے گی اچھائی میری 306.55 ہے اس میں سے میں بیک فیل لیول کو مائنس کر رہا ہوں 304.695 میرا بیک فیل لیول ہے تو میرے پاس سٹاف ریڈنگ کلکولیٹ ہو جائے گی 1.855 میری سٹاف ریڈنگ کلکولیٹ ہوئی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس جگہ پر میں نے سٹاف رکھا ہوا ہے وہاں میری یہی ریڈنگ آ رہی ہے نیکسٹ اب میں نے گیون بیک فیل لیول سے لے کر نیچرل گراؤنڈ لیول تک ٹوٹل ہائٹ چیک کرنی ہے کہ میری کتنی بیک فیلنگ آ رہی ہے تو اس کے لیے میں سٹاف نیچرل گراؤنڈ لیول پر رکھ کر جو ریڈنگ آ رہی ہے اس ریڈنگ کو ریڈ کرنے کے بعد نیچرل گراؤنڈ لیول کلکولیٹ کروں گا نیچرل گراؤنڈ کے اوپر رکھے ہوئے لیولنگ سٹاف پر آنے والی ریڈنگ 2.34 کو ہم ہی میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس نیچرل گراؤنڈ لیول کلکولیٹ ہو جائے گا ہی 306.55 میں سے میں سٹاف ریڈنگ 2.34 مائنس کر رہا ہوں تو میرے پاس نیچرل گراؤنڈ لیول 304.21 کلکولیٹ ہوا ہے اب ہم نے بیک فیلنگ ہائٹ کلکولیٹ کرنی ہے تو سٹاف ریڈنگ سے بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور الیویشن بھی ہمارے پاس کلکولیٹ ہو چکے ہیں تو ہم الیویشن کی مدد سے بھی ٹوٹل آنے والی بیک فیلنگ کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں سٹاف ریڈنگ 2.34 میں سے 1.855 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس بیک فیلنگ کلکولیٹ ہو جائے گی لیکن میں یہاں الیویشن کی مدد سے بیک فیلنگ کلکولیٹ کر رہا ہوں 304.695 میں سے انجیل لیول 304.21 مائنس کر رہا ہوں تو میرے پاس بیک فیلنگ ہائٹ کلکولیٹ ہو چکی ہے یہ کلکولیٹڈ ہائٹ 0.485 نیچرل گراؤنڈ سے لے کر ہمارے بیک فیلنگ لیول تک کی سٹاف ریڈنگ آنی چاہیے زوم کر کے دیکھ رہے ہیں ہماری یہی سیم ریڈنگ آ رہی ہے نیکسٹ اب ہم سیم اسی پرسس کے ساتھ کٹنگ لیول کو فالو کرتے ہوئے سٹاف ریڈنگ سب سے پہلے کلکولیٹ کریں گے 304.05 ہمارا کٹنگ لیول ہے سب سے پہلے ہم ہائی لیول میں سے اس کٹنگ لیول کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس سٹاف ریڈنگ کلکولیٹ ہو جائے گی 306.55 انسٹومنٹ ہائٹ میں سے کٹنگ لیول 304.05 میں نے مائنس کیے ہے تو میرے پاس سٹاف ریڈنگ 2.50 کلکولیٹ ہوئی ہے زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں ہماری ہائی کے برابر سٹاف ریڈنگ سیم آ رہی ہے 2.50 نیکسٹ اب ہم لیولنگ سٹاف کو موگ کرتے ہوئے گراؤنڈ کی سب سے اب جگہ پر جا کر رکھیں گے اور سٹاف ریڈنگ نوٹ کریں گے نیچرل گراؤنڈ کے آپ ایریا پر رکھے ہوئے لیولنگ سٹاف پر آنے والی اس ریڈنگ 1.685 کو اگر ہم پچھلی ریڈنگ جو ہم نے کٹنگ کے لیے کلکولیٹ کی تھی اس ریڈنگ میں سے اس ریڈنگ کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل کٹنگ کلکولیٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم اسی ریڈنگ کو ایریا پر آنے والی میں سے مائنس کرتے ہوئے نیچرل گراؤنڈ لیول بھی کلکولیٹ کر لیتے ہیں 306.55 ایریا پر آنے والی لیول میں سے میں نے 1.685 کو مائنس کیا تو میرا نیچرل گراؤنڈ لیول کلکولیٹ ہو چکا ہے جو کہ 304.865 آ رہا ہے اب ہم ان دونوں الیویشن کی مدد سے ٹوٹل کٹنگ کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پر ایس کریں تاکہ میری آنے والی آر نئی ویڈیو کو نوٹیفیٹیشن آپ تک پہنچ سکیں شکریہ